نمشکال کسان بھائیو میں لفدیب سنگھ سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل گنہ کسان پر تو آج کی ویڈیو میں کسان بھائیو ہم بات کرنے والے ہیں گنہ ویرائیٹی کولک چودہ دو سو ایک کے بارے میں جو کی ہمارے رکھنو گنہ شود کے اندر کے دورہ بھی وکشت کی گئی تھی اس ویرائیٹی کی پہچان کیا ہے اس کی کیا کیا ویشیشتائیں ہیں ان سب کی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ہمارے بات سے لی جائے گی پسان بھائیو سب سے بڑی ویشیشتہ اس گنے کی یہی ہے کہ اس میں روک پتلوتک جو شمتہ ہے اس گنے کی وہ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی زیادہ ہے اس میں کسی بھی پرکار کے ایک اترناک جو روک جو لگ رہے ہیں اس میں ٹاپ گورر ہو گیا آپ کا کوکا بوئنگ ہو گیا یا فیلیٹ روڈ ہو گیا وہ روک جو ہے آپ کو بالکل بھی دکھائی دینے کو اس میں نہیں ملتے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ ویڈیو میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس گنے میں کسی بھی پرکار کا جو ہے کوئی بھی روگ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ یہ نئی گنہ ویرائٹی ہیں اور اس گنے میں ویرائٹی میں کوئی بھی روگ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور اگر اس کی پہچان کی بات کی جائے کسان بھائیو تو اس کی پہچان جو ہے تو آپ چین چار طریقوں سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس ویڈیو میں ہمارے معلوم سے دی جائے گی سب سے پہلے کسان بھائیو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گنے کی جو انٹرنوٹ ہوتی وہ سفید رنگ لیے ہوئے ہوتی ہے کافی اس کا گنہ جو ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سفیدی لیے ہوئے گنہ یہ ہے اور اس کی اگر آنک کی بات کی جائے انٹرنوٹ کی بات کی جائے تو وہ شوٹی اور چپٹی سی ہوتی ہے بہت زیادہ عمری نہیں ہوتی ہے گنہ کیسان بھائیو اور اس کی جو انٹرنوٹ کی ایک اور خاص بات ہے کہ اس کی انٹرنوٹ جو ہوتی ہے گنہ بھی شوٹی ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ رنگ رائپ سے بنا ہوا ہے تو یہ بھی ایک اس کی پہچان ہے گنہ بھائیو اور ایک جو تیسری پہچان ہے گنہ بھائیو کہ اس کی جو پتی ہوتی ہے وہ چوڑی ہوتی ہے کافی اور اس پہ چھوڑے چھوڑے کانٹے ٹائپ سے آپ کو سائیڈ میں یہاں پہ دیکھ کرنے کو مل رہے ہوں گے کہ اس پہ کانٹے اور روئے ٹائپ سے اس پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی ایک اس کی پہچان ہے گنہ بھائیو اور یہ گنہ جو ہم نے وہ پریل ماہ میں بھویا تھا تو ابھی سے اس کی جو ہائیٹ ہے وہ کافی اچھی ہے اور اگر اس گنہ کی جو پیڑی کی بات کی جائے کسان بھائیو تو وہ بھی آپ کے سامنے یہ جو آپ فوٹو دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پیڑی گنہ کی ہے اور جو کی بہت ہی اچھی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کافی ایلا ہائٹ ہو چکی ہے اس گنہ کی اور یہ گنہ کی پیڑی ہے اور پیڑی کی اگر بات کی جائے تو گنہ بہت ہی اچھا اور موٹائی میں ہو جاتا ہے کسان بھائیو اور کسان بھائیو ایک خاص بات یہاں پہ ایک اور دیکھی جا سکتی ہے کہ اگر یہ گنہ ورائٹیاں آپ ان کا پریوک کرتے ہیں اپنے خیتوں میں تو یہ گنہ لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کی جو کالٹیویشن ہے جو خرچہ آپ کا چیتی کرنے کا وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا کیونکہ اس میں آپ کو کسی بھی پرکار کا روک دکھائی دینے کو نہیں ملتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو اسپری پہ جو خرچہ آتا ہے وہ آپ کا بلکل ہی جیرو ہونے والا ہے اور وہ بلکل ہی کم ہو جائے گا تو آشکرتیں کسان بھائیو آپ کو یہ ہماری جانکاری بہت اچھی لگی ہوگی اگر اسی پرکار کی ویڈیوز کے لیے آپ ہماری چینل کو سسکرائب جرور کریے گا تاکہ اسی پرکار کی ویڈیوز آپ تک ہم لے کے آتے رہیں دھنے بھائیو